سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اس ویڈیو میں دوستو ہم کچھ بھی رپیئر کچھ بھی ورک نہیں کرنے والے کمپریسر کے ساتھ کچھ بھی ایسا ایسا نہیں کرنے والے یہاں پر میں آپ کو انفرومیشن دینے والا ہوں تو کس کے اوپر آج کی ویڈیو ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو پائپز ہیں یہاں پر آپ کو ایسی لی دیکھنے کو مل جائیں گے کمپریسر کی سائٹ پر دو پائپ ہیں اور اگر آپ اس کی سائٹ پر بھی دیکھتے ہیں تو اس کمپریسر کی جو ہے اس سائٹ پر ہے اس کی تھوڑا سا اس طرف ہے یہاں پر بھی دو پائپ جو ہیں وہ کمپریسر میں کنیکٹ کیے گئے ہیں یہ مجھ سے سوال بھی پوچھا گیا بہت زیادہ کہ سر کمپریسر میں تو تین پائپ ہوتے ہیں دو سیکشن ہوتی ہیں اور ایک ڈسچارج ہوتی ہیں لیکن ہم نے کچھ کمپریسر میں ہم نے پانچ پائپ دیکھے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین یہ پائپ اور دو یہ پائپ یعنی کہ پانچ پائپ تو انہوں نے پوچھا کہ سر ہمیں یہ بتا دیجئے گا کسی ویڈیو میں بنا کر کوئی ویڈیو بنا دیں جس میں ہمیں گائیڈ کر دیں کہ یہ پائپ کا کیا کام ہے اگر ہم اس کو یہ ضروری ہے یعنی کہ ان کے کنیکشن کہیں نہ کہیں پر کرنا اگر نہیں کریں گے تو کوئی نقصان تو نہیں اور یہ اس کا ورک کیا ہے یہ کیا کام کرتی ہے تو یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ کو اس سے ریلیٹیڈ انفرمیشن مل جائے آپ کو اچھے سے پتا چل جائے کہ آپ کا کمپریسر سیکشن ڈسچارج کے علاوہ یہ پائپ کیوں دے رہا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہی کمپنی کا ایک اور سیم یہی سائز ایک بڑا پانچ یہاں پر سائیڈ پر رکھیں گے کمپریسر ایسا ہی ایک لاکر ہو سکتا ہے اس میں یہ پائپ نہ ہو یہ کسی کسی پائپ جو کمپریسر ہے اس میں ہوتے ہیں ہر کمپریسر میں یہ نہیں ہوتا ڈین فورس میں بھی مل جاتا ہے آپ کے سامنے یہ نیشنل ہے تو نیشنل میں بھی یہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ دوستو کہ یہ پائپ جو ہے ان کا کنیکشن کیا ہے اس میں اب میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یہ پائپ آپ کو سمجھانے کے لیے فور ایک جامپل اب یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ پائپ جو ہے ایک طرف سے بوڈی کے اندر گیا یہاں سے باہر سے ایک طرف سے اندر گیا اندر سے گھوم کر پائپ ہی پائپ اندر گیا اندر ہی پائپ اندر بھی اس کے وہ پائپ ہی جا رہا ہے گھوم کر واپس باہر آ گیا یعنی کہ یہ پائپ اندر گیا اور اندر تھوڑا سا نیچے گھوم کر ایک رنگ اس کا چلا اور باہر یہاں سے باہر آ گیا یعنی کہ یہاں سے اندر گیا اور یہاں سے باہر آ گیا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو ہے پائپس یہ ایک رنگ ٹائپ اندر گئی ہے اور باہر آ گئی ہے اگر آپ یہاں پر ایر جو ہے اس میں ایر ڈالتے ہیں ہوا یہاں سے ڈالتے ہیں یہاں سے یہاں سے اور اس کے علاوہ دوسرے پائپ سے بلکل بھی نہیں نکلے گی کمپریسر کے کسی حصے میں اس کا کنیکشن جو ہے وہ نہیں ہے آپ کہلیں گے یہ آپ اگر اس کے یہاں پر اگر آپ جوئنٹ لگا لیں یعنی کہ آپ کرڈنسر کا تو وہ بھی چل جائے گا اگر آپ باہر سے ہی اس کو جوئنٹ جو آپ نے یہاں پر لگانے ہیں وہ آپ وہاں پر جوڑ ایک ڈال دیں گے یعنی کہ یوں ڈال دیں گے آپ کا وہاں پر بھی چل جائے گا تو اب یہاں پر اس کے اس سائٹ پر ہے وہ کمپریسر کے یہاں پر ہے دوسری سائٹ پر ہے تو بہت ہی آسان ہے کہ اس کو سمجھنا اب کمپریسر میں آپ کو پتا ہے کہ اوئل چلتا ہے اور یہ کچھ کمپنیوں نے اس لیے دیا ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس میں اوئل چلتا ہے اس کا رنگ جو ہے اوئل ظاہر سے بات نیچے ہوتا ہے تو موٹر کے اوپر نیچے اوئل ہوتا ہے تو یہ جو ہے اوئل کے اندر اس کا کوئل جو ہے ایک رنگ جو ہے وہ اوئل میں ہی پڑا ہوا ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ ریفریجریٹر کا جو کڈنسر ہوتا ہے اس کا وہ کڈنسر ہیٹ اپ ہونا چاہیے اگر ہیٹ اپ نہیں ہوگا تو ظاہر سے بات ہے ریفریجریٹر جوک ہوگا کوئی نہ کوئی پروبلم کرے گا کولنگ صحیح سے نہیں کرے گا ریفریجریٹر کا جو بیک سائٹ پر بلیک کلر کا کڈنسر ہوتا ہے وہ ہیٹ اپ ہونا ضرور ہی ہوتا ہے تو اب میں آپ کو پتا دوں کہ یہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ اگر گیس جو ہے یہ کڈنسر کے ساتھ کونیکٹ کرنے کے لیے لگایا گیا ہے اب کڈنسر کی گیس جو ہے اس پائپ سے اس میں جائے گی اور اندر پائپ پائپ میں ہی ادھر سے واپس باہر آ جائے گی یعنی کہ کڈنسر اپنا سسٹم جو ہے اس میں گیس سرکولیٹ کرتی ہوئی اس میں سے بھی گزرے گی تو اس میں آپ کو پتا ہے گیس جو ہے اس کو ہیٹ زیادہ کرنے کے لیے اس کو گرم زیادہ کرنے کے لیے یہ ساہیٹ سے بات ہے کمپڈنسر آپ کا جب جو رننگ میں ہوگا گرم ہوگا اس کا اوئل جو ہے وہ بھی گرم ہوگا تو کڈنسر کی نسبت یہ زیادہ گرم ہوگا تو آپ کی گیس اس میں سے گزرے گی تو گیس مزید گرم ہوگی اور آپ کا کڈنسر جو ہے وہ اچھے سے گرم ہوگا اور آپ کی کولنگ پرفیکٹ ہوگی اب اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہے کوئی بھی آپ کا نقصان اس میں نہیں ہے آپ کا ریفیجیٹر پھر بھی ورک کرے گا پھر یہ ہوگا کہ آپ نے جو یہاں پر ایک یو لگانا تھا وہ آپ سیمپل باہر ہی یو لگا دیں گے تو اس میں کوئی ایشو نہیں آپ باہر یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ یوز کریں یا نہ کریں کوئی پروبلم نہیں اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر اگر ہم اس کو نہ یوز کریں کمپریسر ہمارے یہ جو پوائنٹ ہے یعنی کہ گیس چارجنگ کے لیے اور دوسرا جو ہے ایک ڈسچارج اور ہمارا سکشن تو وہ ہم یوز کر لیتے ہیں لیکن اس کو ہم آگے سے ڈیڈ کر دیں یہاں سے گیس تو نہیں لیکیج ہوگی دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اوپن ہے اور یہ میں نے رننگ ریفیجیڈیٹر سے ہی کمپریسر باہر نکالا ہے تو اس میں سے گیس بلکل بھی لیکیج نہیں ہوگی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک یو ہے اندر سے یہ بلکل آپ کو میں کلوز سے دکھاتا ہوں یہاں پر جوئنٹ ہے یہاں پر جوئنٹ ہے یہ اس کے اندر گیا ہے اندر سے یو گھوم کر اس طرف سے واپس باہر آ گیا ہے یعنی کہ ان پائپوں کا کسی چیز کے ساتھ لینک بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک طرف سے گیا ایک طرف سے باہر آ گیا ان کے ساتھ کچھ بھی کنیکشن نہیں ہے کمپریسر کے ساتھ صرف یہ اس لیے ٹیچ ہے کہ وہ یعنی کہ آپ کا کرنسر زیادہ ہیٹ اپ ہو زیادہ اچھا ہیٹ ہو ہیٹ اس میں آئے اور وہ کولنگ جو ہے وہ مزید اچھی کرے آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہیٹ زیادہ ہوگی کرنسر کی تو وہ چوکنگ پروبلم بلکل بھی نہیں کرے گا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں کچھ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ سر ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ہم کیسے پہچان کریں اس کا ڈسچارج اور سکشن کونسی لائن ہے اوف کیے بغیر تو ایسے میں آپ ایک فارمولا ذہن میں رکھ لیں ایک آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا جونسا پائپ بریق ہوگا ان تینوں پائپوں میں سے جونسا پائپ آپ کا بریق ہوگا وہ آپ کا ڈسچارج ہوگا باہر ہوا نکالنے والا تو یہ بریق ہے یہ ڈسچارج ہے باہر ہوا نکالنے والا ہے اس کے علاوہ دو جو موٹے پائپ ہیں وہ دونوں سکشن ہیں ہوا کو سک کرنے والا ایسے ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی موٹا ہے اور یہ بھی موٹا ہے اور یہ والا پائپ جو ہے ان دونوں سے بریق ہے یہ ڈسچارج ہے ہوا باہر نکالے گا اور یہ دونوں ہوا کو سک کریں گے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گے یہ تو بہت یہ ایزی ہے آپ اس کو رن کریں گے چلائیں گے تو پھر تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا جب آپ اس کون کریں گے آپ آگے ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہاں سے پریشر نکل رہا ہے وہ آپ کا ہو گیا ڈسچارج جہاں سے پریشر سک کر رہا ہے وہ آپ کیا ہوگا سکشن ہوگا وہ دونوں لائنیں جو ہیں آپ کی وہ سکشن ہوگی تو مید کرتا ہوں یہ ویڈیو جو تھی آپ کو یہ اس کے اوپر بیسک میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کو اس کا سسٹم پتا چل جائے تو مید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ پائپ جو ہیں یہ کیوں جو ہوتے ہیں اس کا مقصد ہے یہاں پر لگانے کا اکثر میں نہیں لگا ہوتا آپ کر بھی لیں تو کوئی ایشو نہیں اچھا ہے اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں تو میرے کہتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ بھی فلی فوروالی یوٹیوب چینل پر نیو آ گئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیے بغیر ہرگز مت جائیے گا تو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ